بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب تو کیا تمام عرب ممالک میں انٹرنیشنل فلائٹس بند تھی ہیں یا کھول دی گئی ہیں یا جیسا کہ آپ سوشل میڈیا پر آپ بہت سے بھائیوں نے سن رکھا ہوگا کہ فسٹ جون سے کھولی جا رہی ہیں آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اپنے ملک جا سکتے ہیں وہاں پر مجود جو میرے بھائی جھوٹی پر گئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کب فلائٹیں کھلیں گی اور عرب ممالک خاص کر سعودی عرب میں جو بھائی ہیں وہ واپس آئیں گے تو کیا وہ بھی آ سکتے ہیں اس کے مطلق بھائی میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا دوں گا اور انشاءاللہ تعالی جو بھی بات بتاؤں گا بلکل سچ پر بتاؤں گا کوئی کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہوگا اور آپ کو ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا سب سے پہلے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا سعودی عرب میں شہر ٹو شہر پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے یہ بات بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہشارہ ہی کافی ہوتا ہے آدمی کے لیے جس ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ شہر ٹو شہر بند ہو اس ملک کی انٹرنیشنل فلائٹس کیسے کھولی جا سکتی ہیں ابھی بلکل فلائٹس کھولی گئی ہیں لیکن ان کے مطلق میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں آج بھی القاہرہ مصر سے ایک فلائٹ سعودی ائرلائن مدینہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اتری ہے بھائی اور ڈھائی سو افراد کو لے کر آئی ہے وہ افراد کون تھے وہ سعودی حضرات تھے ان کے اپنے خود کے شہری تھے جو مصر میں مجود تھے ان کو نکالا ہے انہوں نے وہاں سے اپنے ہی شہریوں کو لے کر آئے ہیں ڈھائی سو افراد کو اور مدینہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آج اتری ہے تو دوسری طور دیں مسکت سے دو سو بیاسی غالبن افراد ہیں جو پاکستان آج پہنچے ہیں جی دو سو بیاسی ٹو پی آئی اے فلائٹس کے تھروں دو پی آئی اے کے جہاز دو سو بیاسی افراد کو مسکت سے لے کر ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر گئے ہیں جی آج مسکت سے بھی افراد چلے گئے ہیں تو سعودی عرب سے بھی بھائی وقتن وقتن جا رہے ہیں پاکستان فلائٹس کے تھروں آدمی وغیرہ وہ کون ہے پہلے وہ تھے جو عمرہ ظاہرین تھے اس کے بعد وہ تھے جن کی پہلے سے چھوٹی لگی ہوئی یا خروج وغیرہ لگا ہوا تھا لیکن یہ ایک دم سے لکڈن ہو گیا اور وہ یہاں پر مجود تھے وہ جا رہے تھے ابھی بھی چھوٹی پر اور خروج پر جا رہی ہے دنیا لیکن کیسے آپ سب بھائی کو پتا ہوگا اپشر کے تھروں اپنی چھوٹی یا خروج وغیرہ لگوا سکتے ہیں لیکن ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ اپشر کے تھروں ابھی چھوٹی اور خروج وغیرہ لگوائیں اور آپ کو وہ دو چار پانچ سات دن کا ٹائم دیں اس یہ آج سے سات دن بعد آپ کی ٹکٹ ہے جی ایسا بھائی بالکل نہیں ہوگا وہ آپ کو ایک سے دو ماہ بعد بولیں گے کہ آپ کی باری آئے گی ڈیڑھ سے دو ماہ تین ماہ تک کنفرم بات ہے اس کے بعد ہی آپ کا نمبر آئے گا پھر وہ آپ اپنی ٹکٹ وغیرہ لیں گے جائیں گے وہ ایک لمبا چوڑا پروسیزر ہے اپشر کے تھروں سعودی عرب سے جانے کے لیے ابھی بات کر لیتے ہیں ادھر سے آنے کے متعلق جو میرے بھائی جھوٹی پر گئے ہوئے تھے وہ واپس آ سکتے ہیں ابھی کہ نہیں آ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹی خبر ہے تو ایک خبر ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رکھے ہوں گے پاکستانی ریس آئیڈنٹس تو یو اے ہی ہے گولف کنٹری ڈیسیجن تو آلاؤ دیم انٹری ڈسپائیس جی میرے بھائی پاکستان سے پاکستانی افراد جو یو اے ای میں یعنی کہ دبائی میں کام کرتے تھے ان کو کہا گیا ہے کہ ہم ان کو واپس اپنی کنٹری میں آنے کی اجازت دیتے ہیں آج یعنی کہ عید والے دن سے یا ٹڈو والے دن سے وہ فلائٹ شروع ہو جائیں گی پاکستان سے آنے کے لیے پاکستان میں جو دبائی سے افراد گئے ہوئے تھے پاکستان چھوٹی پر اور وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ واپس آ سکتے ہیں دبائی میں جیسا کہ آپ نے نیوز میں سن رکھا ہوگا لیکن اس کے متعلق تفصیل سے ابھی بھی آنا باقی ہے کہ وہ کن کن افراد کو واپس لائیں گے اور اس کے لیے پروسیزر سسٹم کیا ہوگا تو یہ ایک لمبی چوڑی اور بات ہے اس کے متعلق جیسے ہی ہمیں کن فرملی پتا چلے گا ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو سعودی عرب کی بھائی بات کریں تو سعودی عرب میں سعودی عرب میں چھوٹی پر گئے ہوئے سعودی عرب سے بھائی ابھی تک کوئی کسی قسم کا بھائی اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ سعودی عرب سے گیا ہوا چھوٹی پر پاکستانی ہے انڈین ہے بنگالی ہے وہاں پر اپنے ملک میں موجود ہے وہ واپس دو چار پانچ دس دن میں آ سکتا ہے یہاں فلائٹیں چل گئی ہیں تو بھائی بلکل ابھی کوئی بھی ایسی آنانسمنٹ نہیں کی گئی ہے فرسٹ جون تو کیا بیس پچیس جون تک اگلا پورا ماہ تک کوئی ایسی آنانسمنٹ نہیں کی گئی ہے کہ آنے والے ماہ میں ہم چلائیں گے ایسا بھی کوئی بیان نہیں دیا گیا یہ جھوٹ پر مبنی آپ کو خبریں دی جا رہی ہیں جو بھی دی جا رہی ہیں اگر فلائٹس وغیرہ کھولیں گے تو سب سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بھائی یہ بتاؤں گا فی الحال سعودی عرب سے گیا ہوئے میرے بھائی سعودی عرب واپس ابھی نہیں آ سکتے کوئی کسی قسم کی ابھی بھی فلائٹیں نہیں کھولی گئی ہیں ماں سوائے وہ افراد جو آپ کو میں نے بتایا یو اے ای میں واپس جا سکتے ہیں یعنی کوئی دبائی میں جو کام کرتے تھے وہ دبائی میں واپس جا سکتے ہیں وہ بھی ابھی پروسیزر جو چلے گا وہ ایک علیدہ بات ہے تو بھائی ادھر سعودی عرب سے آپ جا سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے اب شر کے تھرو وہ بھی دو سے تین ماہ آپ کو ادھر ہی لگیں گے اس کے بعد چھٹی پر گئے ہوئے اب بھی نہیں آ سکتے بھائی جیسے ہی فلائٹ کھلیں گی یا کوئی اعلان کیا جائے گا ہم اس کے مطلق آپ کو ثبوت کے ساتھ ایک اور ویڈیو بنا کر میں آپ کے ساتھ آؤں گا اور آپ کو کنفرم لی بتاؤں گا کہ ابھی آپ آ سکتے ہیں یا جا سکتے ہیں اور کیا صورتحال ہے مکمل فیل حال کے لیے تو بھائی یہی ہے کہ آپ ادھر سے جا سکتے ہیں دو سے تین ماہ لگیں گے آپ کو جانے کے لیے اگر آپ شرکت رو بھی جاتے ہیں اب اسٹیک کریں انتظار کریں